ہمارا چپٹر جو چل رہا تھا اس کا نام ہے چینج ان لکھئے میرے ساتھ چپٹر کا نام یہ تو لکھا ہی ہے چینج ان اگزیسٹنگ چینج ان اگزیسٹنگ پروفٹ شیرنگ ریشیو پروفٹ شیرنگ ریشیو یہ ہمارے چپٹر کا نام ہے آپ کا ٹھیک ہے نا اور اس ٹوپک کے اندر میں پچھلی کلاس تک اگر آپ کو یاد کیا جائے تو ہم نے چینج ہونے پہ نیو ریشیو سیکریفائسنگ ریشیو گیننگ ریشیو کیسے نگل تھا وہ میں نے بتایا تھا گوڈویل کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی ہم ڈسکیشن کر چکے تھے کہ جب کوئی ریشیو چینج ہوتا ہے تو آگے فیوچر میں جو ڈسپیوٹس آ سکتے ہیں ان کو فنش کرنے کے لیے ان کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹیبل اینٹری کر کے دکھایا تھا اور ہاں اگر کہیں کوشن میں اول گوڈویل کی بات کر دے مطلب جس دن کوئی نیا جب ریشیو چینج ہوتا ہے اس کے پہلے کا کوئی گوڈویل ہو بیلنشیٹ میں اول گوڈویل جس کو بولتے ہیں تو آپ اس کو ہٹا دیں گے اول پارٹنرس اول ریشیو میں اتنی باتیں ہم نے پچھلی کلاس تک کی تھی آج میری بچے اسی چپٹر میں ہمارا آگلا ٹوپک ہے اور شاید اس کو سمجھنے میں آپ کو بہت زیادہ پرشانی نہیں آئے گی کیونکہ پچھلے کلاس میں جو کونسپ کرایا تھا مور اور لیس اسی کونسپ پر بیسٹ آپ کا ہے آؤ جو رہا لکھیں میرے ساتھ آج کا ٹوپک آپ کا ٹریٹمنٹ لکھیں گے آج کا ٹوپک آپ کا ٹریٹمنٹ آف ریزرز ریزرز کاما لوسیج لوسیج اینڈ ڈیفرڈ یا پھر یہیں تک کرو باقی بات اسی میں کبر ہو جائیں گی ٹریٹمنٹ آف ریزرز اینڈ لوسیج کردو اینڈ لوسیج اپیرنگ ان بیلنشیٹ اپیرنگ ان بیلنشیٹ اگر بیلنشیٹ کے اندر میں کوئی لوس یا پھر آپ کا کوئی ریزر اپیر کر رہا ہے تو ہم اس کا کیا ٹریٹمنٹ کریں گے جب ہم اس کو سمجھتے ہیں ایک بار آپ کا ٹھیک ہے نا سنو میری بات دھیان سے میں کیا بتا رہا ہوں دیکھو نا اس کو سمجھنے کے لیے نا میرے ساتھ ایک 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 زیمپل آپ کرو گے تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا آپ ایک ایک زیمپل میں ایک چھوٹا سا بیلنشیٹ بناو اوف فرم کوئی پارٹنرشیٹ فرم ہے اس کا ایک بیلنشیٹ دکھا رہا ہوں سر ہم بھی بناو ہاں بچے بنا لو آپ اس کو یہاں پہ آپ بنا لو یہ دیکھو چھوٹا سا ہی بنانا زیادہ کچھ بڑا نہیں میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ پارٹنرز کیپل اکاؤنٹ یہاں پہ پارٹنرز کیپل اکاؤنٹ جو پارٹنرز آپ کے ہیں اس میں کہتا ہے کہ رام ہے رام اور پھر کہتا ہے شیام دو پارٹنر یہاں پہ ہیں رام شیام رام کا کپل کہتا ہے کہ 4 drieچ کا عمانٹ آپ کا ہے اور شیام کا کپل کہتا ہے کہ 3 eins کا عمانٹ آپ کا ہے ٹوٹل کتنا آپ کا ہو گیا 7 Pow آپ کا 7Os تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں میں یہاں پہ پھر بنا بچے یہاں پہ ڈینرل ڈیجیر ڈینرل ڈیجیر ڈینرل ڈیجیر یہ کہتا ہے کہ جو ریجیر لگ ریجیر therefore یہ آپ کا م religerin یہاں پہ 3일 لیکس کا ماؤنٹ آپ کا ہوتا ہے سری ریجارب کیا ہوتا ہے ابھی بتاؤں گا اور لائبلیٹیز جو ہے میرے بچے یہاں پہ لائبلیٹیز یہ کہتا ہے کہ آپ کا مان لو ٹونٹی لیکس کا ماؤنٹ آپ کا ہے ٹونٹی لیکس کا ماؤنٹ ٹوٹل بتاؤں کتنا آپ کا ہو گئے یہاں پہ ٹھٹی لیکس ٹھٹی لیکس اور ان کے پاس جو ایسٹس ہیں نا سارے ایسٹس مشین بیلڈنگ کیش بینک سب ملا کے وہ مان لو ٹھٹی لیکس کا ہے مطلب دونوں سارے یہ ایکوال ہو رہا آپ کا یہ ہمیشہ بیلنشیٹ ٹیلی کرتا ہے آپ اس بات کو جانتے ہیں نیچے کہتا ہے نیچے کہتا ہے لکھو میرے ساتھ یہاں پہ پارٹنرز پارٹنرز وے شیرنگ شیرنگ پروفیٹ and losses in the ratio in the ratio of three is to two دھیان سے میری بات سنیں گے کچھ بھی ہمیں رٹنا نہیں ہے ہر ایک word کا meaning سمجھاؤں گا آپ کو بس دیماغ اس بات کو بیٹھا لینا ہے تو ان کا ratio کہتا ہے کہ three is to two کا تھا اب یہ کام کرو یہ balance sheet جو ہے نا لکھ دو یہاں پہ as on as on 31st December 2018 کر دو آپ یہاں پہ 34 کچھ بھی ہو سکتا تھا تو ہم نے 31st December 2018 لکھا اب کہتا ہے کہ on 1st January 2019 مطلب ٹھیک اس balance sheet کے اگلے دن کہتا ہے کہ partners decided partners decided to share to share future profit future profit equally future profit equally بولتا ہے یہاں پہ make entry make entry for treatment of treatment of general reserve general reserve بولتا بتاؤ اس reserve کا آپ کیا کروگے اس کا کیا treatment ہوگا آپ please copy کر لو پھر میں اس کے آگے کی باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ اس کو copy کر لو ایک balance sheet ہے یہ کہتا ہے کہ 31st December 2018 کے balance sheet ہے اس میں total assets آپ کے 30 lakhs کے ہیں یہ 30 lakhs کے assets کہاں سے آئیں تو ہم نے کہا کہ بھیا ان میں سے 7 lakhs تو partners نے دیا ہے اس میں سے 3 lakhs جو ہے نا وہ firm نے کسی سے لیا نہیں بچے reserve کا مطلب ہوتا ہے general reserve کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پیسہ ہم نے profit سے کما کے اور business میں رکھا ہوا ہے اب دھیان سے میری بات سننا firm کے اندر میں اگر کہتا ہے کہ general reserve ہے تو reserve کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے سالوں میں جو ورش گجر گئے جو years pass ہو گئے ان میں ہم نے جو profit کمایا تھا نا تو وہ profit ہم نے کیا کیا تھا partners میں سارا distributor نہیں کیا تھا مرے بچے اس میں سے اتنا پیسہ ہم نے الگ سے رکھا ہوا ہے کہ کل کو اگر business میں کوئی requirement آئے گی expansion کرنے کا کچھ growth کرنے کا تو ہم اس پیسے کو کیا کریں گے use کریں گے اس کے نام کا پیسے use کریں گے میں repeat کر رہا ہوں دھیان دینا یہ 30 لاکھ روپے کے جو assets 30 lakhs کے ان 30 lakhs میں سے 7 lakhs تو ہم نے رام شام سے لیا ہے ہم نے مطلب کس نے firm نے اس 30 lakhs میں 20 lakhs ہم نے liability والوں سے لیا ہے اور اس 30 lakhs میں 3 lakhs کا جو amount ہے وہ firm نے کسی سے لیا نہیں ہے وہ خود کما کے profit سے اتنا پیسہ اس نے بچا کے رکھا ہوا ہے سمجھ مری بات آپ کا اس کو بولتے reserve یہ آپ کے گھر میں بھی بنتا ہے آپ کے پاپا میں بھی بناتے ہیں آپ کے پاپا نے کیا کیا مان لو کہ جو پیسہ کماتے ہیں میرے بچے کماتے ہیں ان میں سے کچھ کچھ پیسہ نکال کے وہ saving کرتے ہیں کہ کل کو جب بڑھے ہو جائیں گے یا مالو جب retirement ہو جائے گا تو اس پیسے کو کیا کریں گے وہ use کریں گے اپنے کام کے لئے وہی reserve آپ کا ہوتا ہے وہی reserve مدہ سے بھی اتنا ہے یہ بات آپ کو سمجھ رہا ہے کہ reserve کا مطلب کیا ہے تو میں آپ کے ایک note لکھاتا ہوں ایک note لکھ لو یہاں پہ note لکھ لو کہ general reserve لکھو جڑا یہاں پہ یہ note rate میں جو لکھ رہا ہوں آپ کے لئے اس کا مطلب بتا رہا ہوں کی it is created it is created by the firm by the firm it is created by the firm out of out of past years past years profit یہ past year مطلب پہلے کے profit سے create کیا ہوا ہے it is it is also called ہم اس کو اور بھی کہہ سکتے ہیں ایک نام سے it is also called undistributed profit undistributed profit مرے بچے undistributed کا مطلب ہوتا ہے جس profit کو ابھی تک ہم لوگوں نے distribute نہیں کیا ہے جو profit ہم نے رکھا ہے جے کہ کل کو اگر ہمیں requirement آئے گئے تو ہم اس کو use کر لیں گے business کے اندر میں اس کو reserve کہتے ہیں میرا مطلب سنو میں کرنا کیا چاہتا ہوں یہ تو note تھا آپ کو reserve کا مطلب بتایا میں نے یہ کوئی خاص بڑی بات نہیں ہے میں آپ کو یہاں پہ لے کر آتا ہوں یہاں کیا نکل کے آتا ہے دیکھو میرے پاس کیا ہے لکھی میرے ساتھ solution یہاں پہ solution لکھیں گا آپ یہاں پہ دیکھو جڑا solution میں دیکھو آنے کے پہلے نام میں ایک کام کرتا ہوں solution کو بھی ہٹاتا ہوں پہلے میری بات سنو آپ مجھے actually کیا کرنا ہے آپ کو ایک ایسا concept سمجھا دینا ہے جس concept کو سمجھنے کے بعد میرے بچے آگے مجھے سمجھانے کی کوئی نوبت نہیں آئے گی میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنرل جرح آپ کا تین لاکھ روپے ہے جس کو ہم نے کہا کہ it is created by the form out of passive profit it is also called undisputed اس کا مطلب سمجھاتا ہوں میری بات سنو آپ لکھنا بند کریں گے میری بات سنو میں کچھ ایجوم کر رہا ہوں دیکھو یہ balance sheet 2018 کا ہے نا سر ہاں تو میں ایک کام کرتا ہوں کبھی پہلے 2018 کے پہلے مان لو یا تو 2018 میں ہی مان لو یا 2017 میں مان لو یا 2016 مان لو کسی بھی ورش میں فرق نہیں پڑتا ہے اس دن کے پہلے ہوا کیا تھا میں نے مطلب کسی بھی ورش میں یا پھر تینوں ورش میں میں نے ایک profit loss بنایا تھا آپ دھیان سننا یہ profit loss آپ کو بنانا نہیں ہے برٹ آپ کو صرف دماغ میں باتیں بیٹھانی ہیں پتہ کیا وہاں تھا میں نے جو gross profit کمائے تھا نا سیل کیا تھا خرچے منس کیا تھا وہ مان لو میرا ایٹ لیکس روپیج کا profit تھا gross profit اس میں سے ہم نے اور بھی کئی سارے خرچے کی ہیں rent pay کیا ہم نے salary pay کیا بہت سارے خرچے کی ہیں مان لو ٹو لیکس روپیج خرچ ہو گیا ٹو لیکس کاماؤنڈ خرچ ہو گیا ٹھیک ہے نا یا پھر میں یہاں پہ مان لو آپ کا ورن لیک کاماؤنڈ خرچ ہو گیا کیا بتا رہا ہوں تو آٹھ لاکھ روپے کا profit میں ایک لاکھ روپے تو rent salary pay کر دیا بتاؤ جو آپ میرا net profit کتنا بچ گیا جو بتاؤ profit میرا کتنا بچ گیا تو سریعے سیون لیکس روپیج کا ماؤنٹ آپ کا ہو گیا سات لاکھ روپے کا profit بچ گیا مجھے بتائیے میں نے fundamental of partnership میں آپ کو پڑھایا ہے آپ مجھے بتاؤ جو سات لاکھ روپے کا profit بچ گیا جو سیون لیکس کا profit بچ گیا یہ profit جو سیون لیکس کا ہے یہ profit کون لے گا یہ کس کا ہو گیا سر ہم نے پڑھا تو ہے سر کہ یہ جو سیون لیکس کا profit یہاں پہ بچ گیا یہ profit partners کے بچ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا کیا نام ہے جی رام اور دوسرا کیا ہے آپ کا شیام رام شیام کے بچ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ratio کیا بتا رہا ان کا پہلے سے یہ دیکھو 3 is to 2 تو پہلے ratio ورشوں میں 3 is to 2 ہی تھا نا بچے تو میں ایک کام کرتا ہوں 7 لیکس کا جو profit ہے اس کو 3 is to 2 میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں into 3 ڈیوائیڈ ہو 5 ان کا آ گیا 4 20 سر ہم بھی لیکے نہیں بچے آپ بس سنو میری بات اور یہاں ہو گیا 2 لیک ایڈ تھاؤس یہ نکل گیا profit مطلب firm نے جو profit کم آیا اس profit کو ہم لوگوں نے کیا کیا ان کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیا پھر ہم یہ پیسہ ان کے partners کے capital میں transfer کر دیتے ہیں پڑھایا ہے نا fundamental میں سب سکھایا ہے میں نے آپ کو کہ اب جو profit آپ کے ہی اسے میں آیا پھر ہم کیا بناتے ہیں جی partners capital account اور partners capital account میں کیا کریں گے دونوں partners کے بیچ میں یہ پیسہ transfer ہو جائے گا رام میں چلا گیا آپ کا 420 کا amount اور آپ میں چلا گیا 280 کا amount یہ transfer کر دیں گے پھر یہ پیسہ رام شام کا ہو جائے گا رام شام جو پارٹنر سے جب چاہے تب اس کو بیجنس سے باہر لے کے جا سکتے ہیں ڈروئنگز کے نام پہ کہ ہم بیجنس سے پیسہ وڈروئ کر رہے ہیں میرا پیسہ ہے ایسا ہی ہوتا ہے میرے بچے ایسا ہی ہوتا ہے لیکن میری بات سنو آپ آپ میری بات سنو جب آپ سوچو اگر سارا profit ہم ان کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیں اور یہ رام اور شام جو پارٹنر سے ہیں اگر یہ سارے پیسے کو گھر لے کے چلے جائے گھر میں ان کو بچے ہیں ان کے آپ کے فیملی ہے ان کو کھلانا ہے ان کو پلانا ہے اور سارا پیسہ وڈروئ کر لے تو بتاؤ بیجنس آگے کیسے بڑھے گا بتاؤ بیجنس آگے کیسے بڑھے گا آج جو Tata Reliance بڑھلا کا نام سنتے ہو میرے بچے یہ اتنے بڑی بڑی کمپنی کیسے بن گئی ہر ایک کمپنی کیا کرتی ہے جب کچھ کماتی ہے نا جیسے انہوں نے 7 lakhs کمائیا تو سارا پیسہ ڈسٹریبوٹ نہیں کرتی اپنے مالک کے بیچ میں وہ کچھ پیسہ بچا کے اپنے پاس رکھتی ہے کہ اس پیسے کو ہم اپنے بیجنس کے ایکسپینشن پر کھرچ کریں گے یہاں پر کھرچ کریں گے وہاں پر کھرچ کریں گے سنو میری بات تو اس نے بھی اگر یہ اچھا پارٹنرشی فارم ہے تو پتہ اس نے ڈسائیڈ کیا کیا کہ یہ 7 لاکھ کا جو ہمارا پروفٹ ہوا ہے ہم یہ سارا پیسہ پارٹنرش کے بچ میں ڈیوائیڈ نہیں کریں گے اس نے کیا کیا میری بچے 7 لاکھ روپے میں سے 3 لاکھ روپے مان لو اس ایکجامپل سے جوڑ رہا ہوں 3 لاکھ روپے اس نے جینرل ریجرب کے نام پر ٹرانسل کر دیا 3 لاکھ روپے اس نے کیا کیا ریجرب کے نام پر ٹرانسل کر دیا اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم سب یہاں پہ چار لاکھ کا ہی پروفٹ ہم ڈسٹریبوٹ کریں گے اور وہ چار لاکھ میرے بچے ان کے بیچ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا 3-2 یعنی کہ ان کے ڈیوائیڈ ریشو میں اسے فائدہ کیا ہوا کہ 3 لاکھ روپیج ہم نے پروفٹ ڈسٹریبوٹ نہیں کیا یہ 3 لاکھ روپے ہم نے اپنے پاس رکھا ہے یہ 3 لاکھ روپے جو اماؤنٹ آپ کا یہ پیسہ کا ہی تھا رام شام کا یہ بھی پیسہ پروفٹ کا ہی حصہ ہے اور یہ 3-2 کے ریشو میں ان کے بیچ میں ڈیوائیڈ ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے mutually decide کیا مطلب فرم نے decide کیا کہ 3 لاکھ کو ابھی ہم آپس میں ڈسٹریبوٹ نہیں کریں گے یہ پیسہ بیزنیس میں چھوڑ دیں گے کل کو ایکسپینشن کی ریکوامنٹ آئے گی تو ہم اس کو کر لیں گے اگر ریکوامنٹ نہیں آتی اگر ریکوامنٹ نہیں آتی تو کوئی بات نہیں باد میں یہ پیسہ ہم کیا کریں گے آپ اس میں ڈسٹریبوٹ کر لیں گے باد میں آج نہیں ایک چپٹر مرے بچے ابھی آگے آئے گا جس کا نام ہے ڈیجولوشنل پارٹنرشی فرم میں وہاں بتاؤں گا کہ فرم ڈیجولو ہو گئی فرم بند ہو گئی جب فرم بند ہو جاتی ہے تو جو ہے نا یہ پارٹنرس کا تھا باتا ہوں کہ آپ کا دماغ کام کریں یہ وہ پروفیٹ کا ڈسٹریبوٹڈ اماؤنٹ ہے جس پروفیٹ کو پارٹنرس کے پیش میں ڈیوائٹ کرنا تو تھا لیکن ہم نے کیا نہیں تھا ہم نے رکھا تھا کبھی بعد میں ہوگا تم دیکھ لیں گے آج نہیں کریں گے وہ پیسہ بیزنس میں ہم رکھیں گے ایسا ہوا تھا ٹھیک ہے سر کہنا کہ چاہتا ہو بس اتنا ہی جب بتاؤ یہ ریجرب جو ہے یہ ریجرب جو تین لاکھا ہے جو یہاں تین لاکھ روپے کا ماؤنٹ دیکھ رہا ہے تین لاکھا یہ کون سا ماؤنٹ ہے جی جو پروفیٹ فرم نے کمایا لیکن پارٹنرس کے بیچ میں ڈسٹریبوٹ نہیں کیا ٹھیک ہے اب میری بات سنو اب آپ کے کونسیس کلیر ہو جکے ہیں مجھے زیادہ نہیں سمجھانا باتیں اپنے آپ کلیر ہو جائیں گی پتہ بچے ہوا کیا میں اب آپ کو یہاں پہ ڈائیگرام سے باتیں سمجھا رہا ہوں میں ڈائیگرام سے باتیں سمجھا رہا ہوں یہ بات سمجھنے کے لئے آپ کا ہے دیکھو یہ آج کا دن ہے 1st January 2019 کوشن کے مطابق اس کے پہلے دو پارٹنر تھے رام اور شام رام اور شام ان کے بیچ کا ریشیو 3-2 کا تھا اس کے بعد بھی پارٹنرس تو رام اور شام ہی ہیں لیکن میرے بچے ریشیو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے بیچ کا ایکولی ہوگا ایسا کوشن کہہ رہا ہے لیکن پارٹنرشپ کے اندر میں پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا بہت ڈسپیٹس ہوتے ہیں بہت ڈھگڑے ہو جاتے ہیں اگر ہم سوزانی سے کام نہیں کریں گے اگر ایک پوائنٹ ایک روپے کی بھی بات ہمارے دماغ میں کھٹک گئی نہ بچے تو کب پارٹنرشپ فرم ہم توڑ دیتے ہیں گھمند میں آکے یہ کسی کو پتا نہیں چلتا اس لئے ہمارا ultimate کام کیا ہے اگر آپ کے پاس آتی ہے اور آکے کہتے ہیں کہ اگر کوئی جھگڑا ہمارے بیچ میں ہو سکتا ہے تو آپ اس جھگڑے کو ختم کر دو تو آپ کو بہت باریکی سے ان کے بیلنشیٹ کو دیکھنا ہوگا اور اس بیلنشیٹ کو دیکھ کے جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ جھگڑے ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو آپ کو ختم کرنا ہوگا وہ کیا باتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں جرہا خود سوچو 31 دسمبر 2018 مطلب 1 جنوری 2019 یہاں پہ آپ کو بیلنشیٹ میں ایک جنرل ریجر کا نام دکھ رہا آپ کا یا تو 31 دسمبر 2018 کہہ دوں یا 1 جنوری 2019 سیم ہی تو ہے ایک دن کا فرق آپ کا ہے اس میں ریجر کتنا دکھ رہا ہے یہ 3 لیکس کا ماؤٹ اب یہ پارٹنرز آپ کے پاس آتے ہیں بولتے جرہ بتاؤ کیا ہمارے بیچ میں کوئی جھگڑا ہو سکتا ہے کیا اس کو لے کے آپ ختم کر دو اس جھگڑے کو جرہاں خود لوجک سے سوچو مجھے بتاؤ یہ ریجر کب بنایا گیا تھا سری ریجر بنایا گیا تھا پاسٹ میں پہلے پچھلے ورشوں میں مجھے بتاؤ پچھلے ورشوں میں پروفٹ ریشیو کیا تھا 3 is to 2 مجھے بچھلے اس کا مطلب ہے اس ریجر پہ رام شام کی جو آپ کا ہی سداری تاہہ ہوگی نا مطلب جو یہ پروفٹ کیونکہ پاسٹ پروفٹ سے نکلا ہوا ہے تو مجھے بچھلے یہ 3 is to 2 کے ریشیو میں ان کا ہسداری بنتا ہے ہے نا پیچھے کا پروفٹ ہے جب پیچھے پروفٹ کمایا تھا پاسٹ میں تو ریشیو 3 is to 2 کا تھا جب سوچو اب ہمارے بیچ کا ریشیو change ہو جائے گا 1 is to 1 ہو جائے گا اور ریشیو اگر 1 is to 1 آپ کا ہو گیا تو مجھے بچھے جس آپ کا 3 لاکھ روپے پہ ہمارا claim 3 is to 2 کے ریشیو میں تھا وہ ہمارے بیچ میں اب equally distribute ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کسی نہ کسی کو تو بات کھٹکے گی کس کو کھٹے گی جی اس کو دیکھو ان کو 3 parts ملا کرتے تھے بچھے اگر میں آپ کو دکھا ہوں یہ جو ریجرب آپ کا ہے 3 لاکھ میں اس کا 3x5 ہوتا تھا اب اس کا آدھا ہوگا تو رام کو تو سدھے سدھے گھاٹا ہو رہا ہے دکھاؤں میں کیسے یہ دیکھو آپ اگر آپ کا پورانے ریشیو میں ڈیوائیڈ کرو جو ایکچولی رام کا ہے تو رام کا 3 لاکھ میں 3x5 بنتا ہے یعنی کتنا آپ کا ہو گیا 1,80,000 لیکن میرے بچھے اگر اس دن کے بعد distribute ہوگا تو 3 لاکھ میں رام کا 1x2 یعنی 1,50,000 آپ دیکھو ساپ ساپ آپ کو دکھائے دے گا کہ یہاں پہ رام کو گھاٹا ہونے والا ہے جس 3 لاکھ روپے میں میرے حصیداری 180 کی تھی آپ مجھے 150 دے گو کیونکہ ریشیو چینج ہو گیا بٹ یہ تو گلت ہے بچے میرا حصیداری 180 آپ 150 کیوں دو گئے یہاں پہ آپ کا تو یہ باتیں آگے disputes create کر سکتی ہیں سر اس کو کیسے ختم کیا جاگا بہت سیمپل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک کام کرنا ایک کام کرنا یہ balance sheet کے اندر میں جو reserve دیکھ رہا ہے اس reserve کو کیا کرو آپ ہٹا دو اور ہٹا کر یہ partners کے capital میں add کر دو آپ کہہ دینا آج ہی کہ بھائی آگے کیوں جھگڑے کریں گے یہ 3 legs کا جو amount ہے وہ ہمارا 3 is 2 ریشیو میں تھا ہم نے اسی ریشیو میں کمائے تھا آپ اس ریشیو میں کیا کرو اس کو distribute کر لو سنو مری بات یعنی کہ میں کیا کروں گا کوشن کے اندر میں کہتا ہے کہ اگر آپ کو general entry پاس کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس reserve کو ہٹا دوں گا liability side کا کچھ بھی کم ہونا debit ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے general reserve یہ جو liability side کا جو نام ہے اس کو میں یہاں پہ debit کر دوں گا ہٹا دوں گا اور اس reserve کو میں کس کے پیش میں add کر دوں گا رام شام تو میں نے کیا کرنا ہے جس کا تھا رام کا تھا تو رام کے account میں اور جو شام کا ہوگا وہ شام کے account میں ہم یہاں پہ اس کو distribute کر دیں گے distribute کر دیں گے تو reserve آپ نے دیکھو 3 legs کا amount ہے آپ اس کو ہٹا دو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ اس 3 legs پہ رام شام کا جو actual claim ہے وہ کس ratio میں ہے sir 3 is to 2 میرے پچھ یہ پہلے کے profit سے نکلا ہوا ہے اور پہلے کا profit ہمارے بیچ میں اس ratio میں ڈیوائیڈ ہوتا تھا تو پہلے کے profit میں سے کچھ بھی آئے گا کچھ بھی آئے گا تو ہم 3 is to 2 کا ratio میں ڈیوائیڈ کریں گے جب آپ بتاؤ 3 is to 2 میں کتنا ہو جائے گا 1,80,000 اور یہاں کتنا جی 1,20,000 لو اس سے کیا ہوا اس سے کیا ہوا میرے بچے یہ reserve اب ہمارا ختم ہو جائے گا balance sheet سے اور اتنا اتنا amount ہم نے کیا کیا آپ کے account میں ڈیوائیڈ کر دیا نہ reserve نہ میں یہاں دکھے گا اور نہ اب اگلے ratio میں ڈیوائیڈ کرنے جو آج تک کا تھا وہ ہم نے کیا کیا آج partners میں distribute کر دیا ان کے old ratio میں اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آج بہت بڑی باتیں سکھا رہا ہوں تو یہ بات illogical ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں سکھا رہا logic سے بھی میرے بچے کہ پیچھے کا کچھ بھی پیچھے کا کچھ بھی اگر ہمارے balance sheet میں ہے repeat کر رہا ہوں پیچھے کا کچھ بھی ہمارے balance sheet میں ہے تو old partners کا old ratio میں ان کا claim بنتا ہے پیچھے کے profit سے کچھ بھی آپ نے create کیا ہے پیچھے کا profit ہوگا چاہے پیچھے کا loss ہوگا چاہے پیچھے کا کچھ بھی ہوگا کچھ بھی ہوگا میرے بچے وہ partners کا old ratio میں claim بنتا ہے اگر وہ آج جس دن ratio change ہو رہا ہے اگر وہ balance sheet میں رہ گیا تو آگے یہ partners اس ratio میں demand کریں گے اور اسے کسی کو گھاٹا کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے ان کے بیچ میں جھگڑے ہو سکتے ہیں وہ جھگڑے آگے نہ ہو اس لیے آج ہمارے balance sheet میں ایسے جتنے سارے نام ہوں گے ان سارے نام کو ہم کیا کریں گے old partners کو old ratio میں دے دیں گے کہ نہ تو نام رہے گا اور نہ کوئی دکھت آپ کا ہوگا سمجھا میری بات ارے آپ کے گھر کی بات کرتا ہوں چھوڑو نا آپ کے گھر کی بات کرتا ہوں یہ دیکھو مجھا آئے گا آپ کو یہ آپ کا گھر ہے آپ اس کو مت بنانا بس سنو میری بات یہ آپ کا گھر ہے مجھے اس گھر میں کیا ہے کہ پاپا نے آپ کو چوکلیٹ دیا تھا ایک چوکلیٹ آپ کو دیا تھا ایک چوکلیٹ آپ کو دیا تھا اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کا مان لو کوئی relative جو ہے اس کا بھی بیٹا یہاں پہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو دیکھو اب کیا کرنا ہوگا جو چوکلیٹ پاپا نے آپ کو دیا ہے نا اگر relative کا بیٹا آ گیا تو اس کو بھی دینا پڑے گا اس کو بھی دینا پڑے گا کون اتنا tension کرے گا اس سے اچھا کیا جی اس کے آنے کے پہلے ہی مطلب ریشیو کے change ہونے کے پہلے ہی ان چوکلیٹ کو جتنا جتنا آپ کو ملا تھا مطلب جس ریشیو میں آپ کو دیا گیا تھا اسی ریشیو میں کھا جاؤ tension ہی ختم ہو گیا سننے مرے بات یہی بات کر رہا ہوں کچھ ایسا تھوڑے کہ کوئی بہت بڑی بات کرنے والوں میں آپ کا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو distribute کر دیں گے اور لکھ دو ناریشن یہاں پہ being being general reserve general reserve narration اس کا ہے being general reserve distributed distributed among among partners among partners among partners in their in their old profit sharing ratio please مرے بچے کیونکہ یہ reserve جو create ہوئے تھا وہ اس time پہ ریشیو ہمارا جو ریشیو میں اس کو چھوڑا تھا آج اس ہم کیا آپ کوئی بھی نام میرے بچے ادھر کا کوئی بھی نام آپ کو میں نے سکھایا ہوا ہے کہ اگر laboratory side کا کوئی بھی نام اگر آپ کا increase کرے گا اگر increase کرتا ہے تو general entry میں ہم create کرتے ہیں اور ادھر کا کوئی بھی نام اگر آپ کا decrease کرے گا تو general entry میں ہم david کرتے ہیں کیونکہ reserve ہٹ گیا decrease ہو گیا تو ہمیں david کرنا پڑا david کیا اور وہ partners capital میں add کر دیا partners increase کر رہا ہم نے اس کو create کر دیا کام ختم ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے نا اب یہ کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں میں اس پہ ایک note لکھا دیتا ہوں ایک note تاکہ باتیں اور زیادہ clear آپ کو ہو جائیں گی اور میں ایسے ہی آپ کو سمجھاؤں گا مجھے بک دیکھنے کا من ہی نہیں کرتا میرے بچے کیوں بک دیکھے جب بینہ بک دیکھے ہم کون سب سمجھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جی پھر ہم وہی کام کریں گے آپ ایک کام کرو ایک note لکھ دوں پہلے یہاں پہ میرے ساتھ note آپ کے لئے ہوتا ہے میرے بچے exam کے لئے نہیں لکھیں note number one آپ کا note number one لکھنا کہتے ہیں کہ all reserves all reserves اس کو اور طریقے اس کر دیں یا پھر ایسے کر لو general lizer کر دو general lizer general lizer آپ کا ہو جائے یا پھر کہہ دے profit loss account profit and loss account یہ کہہ دے یا پھر کہہ دے undistributed profit میرے بچے ان میں سے کوئی بھی نام کہہ دے مطلب profit ہی آپ کا ہے اور ہاں profit loss کے کونسے balance کی بات کر رہے ہیں credit کیونکہ اگر profit loss کا credit balance ہے نا وہ profit ہوتا ہے profit loss کا debit balance مطلب loss ہوتا ہے debit loss کا balance ہوتا ہے مرے بچے یا دکھنا میں نے پہلے آپ کو سمجھایا ہوا ہے basic میں تو آپ کو ہم نے کہا کہ general lizer ہو گیا profit loss ہو گیا credit balance undistribute profit ہو گیا یا کبھی کبھی ایک اور نام کہتا ہے retained earning retained earning earning یعنی profit کا وہ part جو ہم نے retain کیا ہے مطلب کسی کو distribute نہیں کیا مطلب reserve کا ہے دوسرا نام آپ کا کہتا ہے کہ are distributed are distributed یہ ہم distribute کر دیتے ہیں among 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 آپ کا all partners among all partners among all partners in 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 their profit sharing ratio profit sharing ریشو دھیان دینے والو بات ہے اوڑ میں اوڑ پروفیشنگ ریشو اوڑ میں اس لیے مرے بچے کیونکہ اوڑ میں کریٹ کر گیا تھا اور ہاں کوئی باہر والا پوچھے نا ایسا کیوں کرتے ہیں ایسا کیوں تو بریکٹ پر لیگ دو سمجھانے کے لیے کی تو آوائیٹ تو آوائیٹ اینی کنفلکٹ اینی کنفلکٹ کنفلکٹ امانگ پارٹنرز امانگ پارٹنرز این فیوچر امانگ پارٹنرز فیوچر میں اگر کوئی کنفلکٹ نہ ہو مرے بچے فیوچر میں کوئی کنفلکٹ نہ ہو اس کنفلکٹ کو آوائیٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے تو دھانکنا جتنے بھی جنلجر ہوں گے پروفیٹ لوگ سے کاؤنٹ ہوں گے انڈسو پروفیٹ ہوں گے ریٹینڈ ارننگ ہوں گے ان سب کو ہم کیا کریں گے اوڑ پارٹنرز اوڑ ریشو میں ڈیوائیٹ کر دیں گے بات سمجھ میں آگئی سر ہاں سر ہاں یہ تو بات سبج میں آگئی تو آو نا ایک اگزامپل اور کرا دوں اور پھر میں کلاس کو اور آگے بڑھاتا ہوں یہ بہت سمپل سمپل باتیں ہیں بہت سمپل سمپل باتیں میں اس کو مٹا دوں بچے یہ مٹا دو یا پھر میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں چلو میں اگزامپل اس کو بنا مٹا ہے میں یہاں پر ایک اور اگزامپل دکھاتا ہوں لکھیں میرے ساتھ اگزامپل نمبر ٹو اور ایک بیلنشیٹ دکھاتا ہوں ایک بیلنشیٹ آف یہاں پہ آپ کا فرم ہے ایک پارٹنرشیپ فرم ہے میرے بچے اور اس پارٹنرشیپ فرم میں بیلنشیٹ میں کہتا ہے اتنا ہی بڑا بنانا جتنا پچھلی بار بنایا تھا ایک دو نام یہاں پہ اب ایڈ کر دوں گا بس کہتا ہے یہاں پہ آپ کا چلو میں ایک نام دیتا ہوں میں نام بھی لے لو مشین ہو گیا اس پر ہم نام بھی لکھ دیتے ہیں کیا جائے گا ایٹ لیکس کا ماؤنٹ آپ کا ہے لکھو میرے ساتھ فنیچر ہو گیا فنیچر مان لو تھری لیکس کا آپ کا بتا رہا ہے یہاں پہ پھر کہتا ہے بیلنگ بھی یہاں پہ ہے بیلنگ آپ کا یہاں پہ ہے مان لو سیون لیکس روپیز کا ماؤنٹ آپ کا ہے پھر بچے ڈیٹرز یہاں بتا رہا آپ کا ڈیٹرز کہتا ہے 2 lakhs کا ماؤنٹ آپ کا ہے اور پھر کہتا ہے یہاں پہ cash مالو 1 lakhs کا ماؤنٹ آپ کا ہے اور ایک نام دھیان سے دیکھنا یہاں کہتا ہے profit and loss profit loss دھیان سے مرے بچے یہاں پہ یعنی کہ asset side میں اگر profit loss دیکھ جائے تو یہ debit balance ہوتا ہے کیونکہ assets کا ہی debit balance ہوتا ہے اور یاد اکھنا profit loss کے debit balance کا مطلب ہوتا ہے loss یہ آپ کا loss ہے یہ کہتا ہے مالو آپ کا 2 lakhs کا ماؤنٹ آپ کا ہے 2 lakhs کا بچے یہ profit loss کا اگر credit balance ہے تب تو وہ profit ہوتا ہے لیکن profit loss کا اگر debit balance ہے تو وہ loss ہوتا ہے یہ ہم 11th class سے پڑھتے آ رہے ہیں ہے نا 11th class سے تو آپ کا یہ loss آپ کا ہے جلدہ بتاو total کتنا ہو گیا 23 lakhs کا ماؤنٹ لکھو نا لکھو نا میرے ساتھ کچھ سمجھا رہو میں آپ کو ادھر آ جاؤ کہتا ہے capital account capital account اور capital account میں کہتا ہے اس ور آپ کا x اور دوسرا y x کا کہتا ہے کہ capital آپ کا 5 lakhs کا ماؤنٹ ہے y کا کہتا ہے کہ آپ کا 7 lakhs کا ماؤنٹ یہ جو جینرل ریجر ہے یہ ماؤنٹ کہتا ہے مان لو یہاں پہ آپ کا 3 lakhs کا ماؤنٹ ہے میرے بچے 3 lakhs کا ماؤنٹ آپ کا ہے ٹھیک ہے نا 3 lakhs کا اور پھر آپ کی جو یہاں پہ لائبلیٹیز ہیں کرج جو آپ کا ہے وہ کتنا ہو گیا 8 lakhs کا ماؤنٹ تاکہ دونوں سے ٹیلی کر جائے یہ ہمارا ہو گیا آپ کا 23 lakhs کا ماؤنٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے نا آپ دھیان دینا میں کیا بتا رہا ہوں یہ فرم کی جو بالنشیٹ ہے نا یہ کہتا ہے کہ as on 31st ڈیسمبر مان لو 2018 آپ کا 18 کو آپ کا ہے 31st ڈیسمبر 2018 آپ کوپی کریں یہاں پہ آپ اس بالنشیٹ کو کوپی کر لو کچھ بھی نہیں ہے میرے بچے بس یہ دو نام مجھے جو دیکھ رہے نا کھٹک رہے ان کے وارے میں سمجھانا بس بالنشیٹ کے بارد لکھنا یہاں پہ بالنشیٹ کے بارد آپ اسی نیچے لکھو میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہتا کہ on sorry کہتا کہ یہاں پہ x&y were sharing were sharing profit losses profit and losses in the ratio of in the ratio of 4 is to 1 میرے پچھے 4 is to 1 میں یہ divide کرتے تھے کہتا کہ on 31 December 2018 کہ دے یا اگلے دن کہ فرق نہیں پڑتا کہتا کہ they decided to share they decided to share future profit future profit in in 2 is to 3 کہتا کہ 2 is to 3 میں divide کریں گا کہتا make entries make entries make entries and and کہتا ki prepare and prepare a partner's capital account low and time period and this date is 31 December 2018 ہے اس کے پہلے ایک سوائی کے بیج کا جو ریشیو تھا وہ کہتا ہے کہ 4 is to 1 کا تھا 4 is to 1 کا اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک سوائی کا جو ریشیو ہوگا وہ ریشیو آپ کا 2 is to 3 کا ہو جائے گا ٹھیک ہے سمجھتا ہوں مرمچے آپ دھاندھنا یہاں پہ یہاں پہ ہمارے بیلنشٹ میں ایسے دو نام دکھ رہے ہیں ایک آپ کا ریزر اور ایک آپ کا پروفیٹ لوس کار ڈیوٹ بینس یعنی کی لوس یہ دونوں چاہے وہ ریزر ہو چاہے لوس ہو یہ پاسٹ یہ سے آئے ہیں پیچھے سے میرے بچے کوئی بھی چیز جو ہم نے پروفیٹ سے پلس یا میںنس کیا ہے ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی بھی چیز جو پیچھے پروفیٹ سے ہم نے پلس میںنس کیا ہے یہ آپ کا ریزر کیا ہوتا پروفیٹ سے نکلتا ہے لوس ہم کیا کرتے ہیں جو پروفیٹ ریشیو میں نکلتا ہے یا دکھنا اس کو اس کو ہم نے پاسک میں 4 is to 1 میں ڈیوائیڈ کرنا تھا پیشے کا جو بھی کچھ ہے جو پروفٹ سے نکالا گیا ہے ریپیٹ کر رہا ہوں جو پروفٹ سے نکالا گیا ہے میرے بچے مشین فنیچر بیلڈنگ پروفٹ سے نہیں نکالے گئے ہیں پروفٹ سے نکالنے والے نام کون سا دکھ رہا ہے ایک تو جلنجر اور ایک آپ کا پروفٹ لوس ایکاون تو کوئی بھی نام جو آپ نے پاسک میں پروفٹ سے نکالا ہے اس پہ ہمارا جو کلیم ہے یا جو ریسپونسیبلیٹی ہے وہ اولڈ ریشیو میں بنتا ہے مرے بچے اگر یہ جینرل ریجرب اور یہ پروفٹ لوس کا ڈیویٹ یعنی کی لوس اگر میں چھوڑ دیتا ہوں نا آج اگر میں آج چھوڑ دوں تو آگے یہ ان کے ویچ میں 2-3 میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا جو گلت ہوگا جو گلت ہوگا مرے بچے کیونکہ جو ہمارا اس ریشیو میں تھا ہم آگے کسی اور ریشیو میں کیوں لیں گے تو ایسے ڈیسپونس کو ختم کرنے کے لیے آپ ان کو صلاح دینا کی کام کرو یہ جو آپ کا ریجرب اور جو پروفٹ لوس ہے جو کی پروفٹ سے نکلا ہے آپ کا آپ اس کو کیا کرو اولڈ ریشیو میں جس ریشیو میں آپ نے کمائیا تھا یا گوایا تھا آج اسی ریشیو میں آپ ڈیبائیڈ کر لو تاکہ وہ آگے پھر نہ دیکھیں کیونکہ وہ رہ گیا تو پھر تو جھگڑے ہوں گے ہوں گے تو مرے بچے میں یہاں بھی وہی کام کروں گا میں کام کرتا ہوں یہ جو جنرل ریجرب ہے پہلی انٹری میں یہ جنرل ریجرب کو ہٹا دوں گا ادھر کا کچھ بھی کم ہونا ادھر کا کچھ بھی کم ہونا ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ریجرب آپ کا 3 لیک سے آپ کا ڈیبیٹ ہو گیا ہے مجھے بتاؤ یہ ریجرب کس میں کس میں ڈیسپونٹ ہوگا سر پارٹنرز میں تو ایک سیج کیپٹل اکاؤنٹ ایک سیج کیپٹل اکاؤنٹ اور دوسرا کیا جی تو وائیز کیپٹل اکاؤنٹ ہم نے اس کو ایکس اور وائی میں کیا کرنا ڈیسٹریبوٹ کر دینا ہے صرف یہ بتاؤ کہ یہ جو ڈیسٹریبوشن ہوگا وہ آپ کا اول ریشیو میں ہوگا کی نیو ریشیو میں ہوگا سر اول ریشیو میں ہوگا نیو ریشیو میں نہ ہو تب ہی تو یہ کام کر رہے ہیں سر جھگڑے ختم کرنے کے لیے تو پر بچے آپ 3 لیکس کو 4 is to 1 میں ڈیوائیڈ کرو آپ دیکھو جو رہا یہاں پہ 3 لیکس کا جو اماؤنٹ ہے into 4 divided by 5 یہ آپ کا 2 لیک 40,000 کا اماؤنٹ یہاں بن گیا اور یہاں پہ آپ کا 60,000 میں نیریشن آپ کو بتا دوں لکھ دوں یہاں پہ بینگ نیریشن کچھ بھی لکھ سکتے ہو کوئی جو نہیں کہ یہی لکھیں گے آپ بینگ جنرل ریجر ریجر distributed distributed among partners among partners among partners in their in their old profit ratio کوئی پوچھے کہ old کیوں تو بتانا بہیا disputes کو ختم کرنے کے لیے یہ رہ گیا تو آگر disputes ہوگا old partners کا تھا old ratio میں اسے ریشن میں income دیا دیں گے اور ایک entry اور ایک entry اور وہ کہتا ہے کہ آپ کے بیچ میں ایک اور بھی نام دکھ رہا profit loss account مجھے profit loss loss ہے loss کا david balance ہوتا ہے تو david balance جس کا ہوتا ہے اس کو ہٹانے کے لیے create کرنا پڑے گا یعنی کہ to profit loss account to profit loss account اگر entry pass کرنے میں دکت آتی ہے تو آپ مجھے phone کر لینا مجھے بتا دینا میں آپ کو general entry کی proper class دلا دوں گا اس میں کوئی attention کی بات نہیں ہے لیکن general entry پہ پورا command ہونا چاہیے یہ ہم expect کرتے ہیں کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ جو کرتے تھے نا بچپن میں david ward come seen go jout وہ سب کام چھوڑو وہ بکواس بات ہے بہت سمپل طریقہ ہوتا ہے general entry pass کرنے کا کہ میرے بچے asset side میں کوئی بھی چیز asset side کا کوئی بھی چیز اگر آپ کا increase کرتا ہے increase کرتا ہے تو آپ اس کو debit کرتے ہیں اور ادھر کا کوئی بھی چیز اگر آپ کا decrease کرے گا نیچے کا مطلب کیا decrease تو آپ اسے کریڈ کرتے ہیں it's very simple rule آپ assets کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی نام asset side میں دکھے گا ان کا بڑھنا debit گھٹنا کریڈ ہوتا ہے اور پھر liabilities side میں کوئی بھی نام دکھے گا کوئی بھی نام اگر وہ نام آپ کا increase ہوگا تو ٹھیک اُلٹا یہاں debit تھا تو یہ create ہو جائے گا اور اگر یہ decrease کرتا ہے تو آپ نے کھا کرنا ہے debit کر دینا it's very simple there is nothing to learn about it کچھ خاص اسم نہیں ہے جو نہیں سمجھ سکتے تو آپ نے کیا کرنا یہ rule یاد دکھنا تو میں کیا کر رہا مجھے profit loss का debit loss को ہٹا رہا ہٹ کر مجھے کر نا create تو 2 profit loss 2 lakhs रुज रुज जब यह मैं हٹ रुज रुज पार्टनर्स को पियर करना पड़े तो जब loss हट रुज ना and यहाँ पर wise capital count debited wise capital count debited ठीक ना तो 2 lakhs में पता ratio क्या है 4 1 lakhs 60 thousand आप को bear कर पड़ा and 40 thousand का loss आप कर पड़ा लिखो ना यहाँ पर being being लिखिंग आप पार्टनर्स among partners in old ratio इनके old ratio में हर एक चीज बच्चे जो भी balance sheet में है repeat कर रहाँ जो balance sheet में है और अगर वो आगे disputes create कर सकता है तो वो हमेशा आपको old partners old ratio में आपको divide पार्टनर्स का capital account भी बना दो तो मैं थोड़ा यही बना देता हूँ जगा छोटा करके यह two profit loss account था 2,00,00,00 कहता है कि आप बना दो partners capital account आओ ना हम वो भी बना देते हैं आओ ना हम वो भी बना देते हैं कौन से लिखो ना मेरे साथ यहाँ पे मैं यहाँ पे आज पार्टनर्स capital account बनाऊँगा आपको नहीं पता आज मेरे लिए कितनी खुशी की बात है बच्चे कितनी खुशी की बात है पहले मेरे पास दो कप्रे हुआ कर देते यहाँ पे साफ करने के लिए आज मेरे पास तीसरा कपड़ा भी आगे है साफ करने नया कपड़ा नया कपड़ा आज नया कपड़ा है यह दोखो मैं लेकर आया हूँ साफ करने के लिए बहुत खुशी की बात है बच्चे मेरे पापा ममी जब हमें نیا کپڑا دیتے تھے نا تو ہم اتنے خوشیاں مناتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں آج وہی خوشی کا دن دوبارہ آیا ہے کپڑے نہ سہی دستری سہی بات آیا تو ہے میرے پاس آؤ نا میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر partners capital account بناؤں میرے ساتھ یہاں پر لکھو partners capital account partners capital account آپ جانتے ہو کہ capital account کے بھی دو method ہوتے ہیں fixed and fluctuating کیونکہ یہاں پر کوئی current account نہیں ہے یعنی کہ آپ کا fluctuating ہے تو دو partners سے دو column ready کر لیں گے پہلا پارٹنر ایک سے دوسرا پارٹنر وائی ہے پہلا ایکس دوسرا وائی آپ کا مجھے بتاؤں capital کا کون سا balance ہوتا ہے credit balance یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں fundamental میں اگر بھول چکے تو وہاں پہ ایک بار revision کر لو 5 لیکس روپیج آپ کا انکہ ہے اور انکہ کہتا ہے کہ 7 لیکس کا mount آپ کا ہے تو یہ buy balance بیڈی ہو گیا capital کا x and y کا ارے یہ reserve جو 3 لیکس کا mount ہے یہ reserve ہم نے distribute کیا نا بچے یہ دکھو entry کیا بنا general reserve to x and y تو x y میں کیا بولیں گے buy general reserve buy general reserve جس کا account بناتے ہو repeat کرتا ہوں جس کا account بناتے ہو اگر وہ entry میں credit میں ہے credit میں تو posting credit جاتا ہے اگر اس کا نام credit میں تو posting credit جائے گا اور amount بتاؤ x کا کتنا ہے 240 یہاں 240 اور y کا کتنا ہے 60,000 amount یہ ہو گیا ہے نا account بناتے ہیں credit میں تو posting credit side میں نام opposite والے کا لکھتے ہیں میرے بچے یہاں پہ اسی طریقے سے x y to profit loss x y debit میں تو posting debit side میں to profit loss account to profit and loss account جرہ بتاؤ x کا کتنا بتا رہا ہے 160,000 160 y کیا بتاؤ کتنا بتا رہا ہے 40,000 40,000 تو میرے بچے بتاؤ ان کو plus minus کرنے کے بعد اب ہمارا 2 balance c ڈ مطلب اب end میں capital کتنا بچا جرہ بتاؤ کتنا بچا تو سنو نا آپ کو اچھا لگے گا میری بات سنو 5 لاکھ روپے capital پہلے سے 240 reserve کا 740 ہو گیا لیکن 7 40,000 میں loss بھی منس کر دیا 160 کا تو بتائیے 7 40 میں 160 کا اور بتاؤ یہ 7 لاکھ پہلے سے تھا 60 کا رجل یہ 7 60 ہو گیا اور 7 60 میں 40 منس کیا تو کتنا بچ گیا 7 20 ہم نے 7 60 میں سے کیا کیا 40 منس کیا 720 بچ گیا ہو گیا capital count کون سے بڑی بات ہے کیوں نہیں کر لوں گا اور جب جب کوشن کچھ بھی کہے گا ہم پہلے سے تیار رہیں گے میرے بچے اس کوشن کو سول کرنے کے لئے دیکھتا ہوں examiner میں زیادہ طاقت ہے یا میرے بچوں میں کس میں زیادہ طاقت ہے وہ exam میں کوشن سے آپ کو پریشان کرتا ہے یا اس کوشن کا جواب ٹھیک سے دیتے ہم سب کچھ پڑے ہوئے اور طریقے سے پڑے ہوئے تو ہم نے کیا کیا پارٹنرز کیپٹل ریڈی کر دیا میرے بچے میں کوشن مٹا دیا لیکن وہاں دیکھو میں نے کیا لکھا تھا make entries بن گیا prepare پارٹنرز کیپٹل اکاؤنٹ بن گیا لگ دو وہیں پہ لگ کوشن میں آپ کو دکھا رہے ہیں نیا balance sheet کیسا بنے گا لیجے balance sheet آپ کو دکھا رہے new نیا کیسا بنے گا نیا مطلب ان entries کو پاس کرنے کے بعد balance sheet بنانا exam میں آجائے نا تو آپ سمجھنا کہ exam چھوڑ کے باہر نکل جانا اور پہلے خوشیاں مانانا پٹا کے پھوڑنا کم سے کم 3 گھنٹے اور پھر 3 گھنٹے پٹا کے پھوڑنے کے بعد کلاس روم کے اندر جانا exam دینے کے لیے بہت مجھائے گا بہت مجھائے گا اس لئے کیونکہ ساری بات آپ پہلے سے جانتے ہیں اگر کہتا کہ بتاؤ نیا balance sheet کیسے بنے گا مطلب ان چیزوں کو کرنے کے بعد سنو میری بات مجھین میں کوئی change کیا بولو جو دو entry پاس کیا میرے بچے اس دو entry میں اس کو ہٹا دیا لیکن مجھین میں کوئی change نہیں کیا تو جس assets میں کوئی change نہیں کیا وہ دیکھے گا ویسے ہی جب کسی چیز میں ہم نے change ہی نہیں کیا تو وہ ہی تو دیکھے گا نہیں سمجھے میری بات کو نہیں سمجھے ارے آپ کے دو گال ہیں ایک گال دوسرا گال اگر ممی پاپا اس گال پر پیٹیں گے اس گال پر ماریں گے تو یہی گال لال ہوگا بچے یا یہ گال لال ہوگا اگر اس پہ پیٹے چپل سے جوتے سے ہاتھ سے جس بھی تو اس گال کو لال ہونا ہے کہ یہ ہی گال لال ہوگا تو جس میں change ہوگا اس میں change کروں گا اس میں کیا change کرنا یہ مشین ہی رہ گیا بچے اس میں پاپا ممی نے پیٹا نہیں مطلب فرم نے کو change کیا نہیں furniture میں بھی کو change نہیں ہوا 3 lakhs کا mount آپ کا یہ building جو 7 lakhs کا ہے وہ کہتا ہے اس میں بھی کو change نہیں ہوا تو building یہ 7 lakhs amount آپ کا ہو گیا یہ daters جو 2 lakhs تھا اس میں بھی چینج نہیں ہوا تو یہ بھی کچھ نہیں پارٹنرز پلس مینس ہو چکا ہے ادھر آئیے capital account مجھے بتاؤ capital account جو اس balance sheet میں تھا x y کا وہ ہی رہا کی change ہو گیا x capital 5 lakh 80 thousand ہو چکا ہے اور y capital 7 20 amount ہو چکا ہے دونوں کو add 13 lakhs amount ہو چکا ہے یاد ہے نا آپ یہ 13 lakhs ہی آئے گا اگر calculator آپ کے پاس ہے تو میرے ساتھ دیکھنا یہاں پہ کیسے جو بتاؤ ان دونوں کا capital پہلے کتنا تھا 12 lakhs تھا نا بچے 12 12 میں ہم نے 3 add کر دیا reserve amount اس میں add کیا تو 12 اور 3 کتنا ہو گیا 15 lakhs 15 lakhs میں سے ہم نے 2 lakhs وی minus کر دیا تو 15 minus 2 کتنا رہ گیا 13 وہی capital دکھے گا آپ کا ہے نا ہم نے نام ہٹا دی اور liabilities جس میں کوئی change نہیں کیا میرے بچے وہ ایسی دکھے گا آپ 8 lakhs بیلنشیٹ کے آئیٹم میں پلس منس کر رہے ہیں اس نام کو ہٹایا اس میں ایڈ کر دیا اس نام کو ہٹایا اس میں سے منس کیا تو جو بچ جائے گا اس بیلنشیٹ ٹیلی ہونا ہی تھا اور ہوگا ہی اگر دنیا کا کوئی بھی انسان آکے بولے بیلنشیٹ ٹیلی سر اگزام میں آتے مس کوشن آتے اور ایسے کوشن تو بہت آتے اور آپ کو مجھا آئے گا کوئی بڑی بات تھوڑے ہی آپ کوئی بڑی بات تھوڑے ہی آپ کو نوٹ دیکھ رہا ہوں جنل جر ہو گیا پروفیٹ لوس ہو گیا انڈس پروفیٹ ہو گیا ہم پارٹنر کے بیچ میں ڈیوائیڈ کر دیں گے اب اس کے بات آپ کام کرو ایک نوٹ اور بنائیے یہ بیل شیٹ اینسر جہاں پہ ختم ہو گیا ایک نوٹ اور لکھ دو آپ کیونکہ یہاں پروفیٹ لوس کے کریٹ بیل کے بارے میں کہا تھا اب میں آپ کو ایک اور نوٹ لکھاتا ہوں نوٹ نوبر ٹو کہیں بھی لکھلو بیل شیٹ کے باد ہی اگر پروفیٹ لوس کا ڈیویڈ بیل سو پروفیٹ لوس ڈیویڈ کا مطلب کیا ہوتا لوس اگر کوئی دیفرد دیفرد ریویڈ ایکس پنیچر ہو دیفرد ریویڈ ایکس پنیچر اپیرنگ ان بیل شیٹ اگر اگر یہ بیل شیٹ کے اندر آپ کے ہیں کون سا جی پروفیٹ لوس مطلب لوس یا دیفرد ریویڈ ایکس پنیچر مطلب میں بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھا یا ہے پروفیٹ لوس پرنیچپ کے اندر میں آپ یاد کیجئے جب میں نے آپ کو پروفیٹ لوس اپروپیشن کا بنانا سکھایا تھا تو میں بتایا تھا دیفرد ریویڈ ایکس پنیچر کا مطلب ہوتا ہے وہ لوس ایکس پنیچر جو ہم انکرڈ کر چکے ہیں جو ایکس انکرڈ ہو چکا ہے لیکن اگر ابھی تک ہم نے پروفیٹ لوس سے مینس نہیں کیا تو اس کو ایک طریقے کا لوس ہی تو ہے جو ایکس پنیچر پہلے کر چکا ہوں اور اگر ابھی تک پروفیٹ لوس سے مینس نہیں کیا ہم نے کہا آگے مینس کریں گے یہ بھی لوس ہی تو ہے کوئی بھی لوس اگر ہوگا میرے بچے کوئی بھی لوس ہوگا تو اس لوس کو ہم میں پارٹنر بھی دیس کر دینا تاک آگے کسی طریقے کا دیس پیر ریٹ نا ہو وہ لکھ رہا ہوں کی پروفیٹ لوس کا ڈیوی 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 پارٹنر سکیپٹل اکاؤنٹ پارٹنر سکیپٹل اکاؤنٹ پارٹنر سکیپٹل اکاؤنٹ ان دیر ان دیر بتاؤ کون سا ریشیو میں ڈیوی پروفیٹ شیرنگ ریشیو کوئی بھی چیز جو پیچھے کے پروفیٹ سے نکلا ہے یا پیچھے کے پروفیٹ سے جوڑا ہویا کوئی سکیپٹل ہو گیا کوئی لوس جو پہلے ہوا ہے تو ان کو بھی ہم بیلن شیٹ میں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ آگر ڈیسپیوٹ ہو سکتے ہیں تو ڈیسپیوٹ ڈیسپیوٹ کر دیں گے ٹھیک نا میں اس کو میٹاتا ہوں اور ایک کوشن اور کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو مٹاتا ہوں اور ایک کوشن اور کر دکھاتا ہوں تاکہ آپ تھوڑے اور سٹرونگ ہو جائیں آج کا مقصد کچھ پڑھانے پڑھنے کے لئے ہے نہیں بچے آج تو آپ کے ساتھ آگیا ہو نا تھوڑی بات کرنے کے لئے بچے 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 ایک نمبر تھری اور بیلنشیٹ زیادہ کچھ نہیں کروں گا بیلنشیٹ لکھ دو اور فرم کا میں دکھا رہا ہوں 31 دسمبر 2019 کی بات کرتا کوئی بھی دن ہو سکتا ہے آپ یہ بیلنشیٹ لیجیے اور اس بہت زیادہ بڑا نہیں بناوں گا میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پہ لکھو جو رہا یہاں پہ کہتا ہے کہ assets ہیں یہ 20 لیکس کہ سارے assets میں نہیں کٹھا کر دیں کیونکہ اس سے کوئی مطلب نہیں بنتا پھر آپ کہتا ہے کی profit loss کا debit balance یہ کہتا ہے کہ 2 لیکس کا amount ہے پھر کہتا ہے deferred revenue expenditure بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ بھول گئے تو fundamental میں آپ اس کا revision کر لیجیے میں نے آپ کو بتا ہے deferred revenue expenditure کا مطلب ہوتا ہے وہ expenses جو پہلے ہم کر چکے جیسے کہ add پہ بہت heavy کبھی خرچ کر دیا add پہ advertisement پہ 500 کر کر دی ہیں 500 کر روپے ایک سال میں profit loss میں دکھاؤ تو بہت بڑا خرچ دیکھے گا ہم نے کہا اس کو 5 پارٹ میں divide کر دو اس سال 100 کر دکھا دو اگلے سال پھر 100 ایسے کر دکھاؤ تو کر یکے 500 کر 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 اگلے سال پھر 100 کر دکھا دیں گے تو یہاں بچ جائے گا 300 کر کر کے چکے ہیں لیکن اگلے profit loss میں منص نہیں کیا ہے بال شیعت میں دکھتا ہے یہ ایک طرقے loss ہے اور کچھ نہیں تو جل ٹھیک 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 ٹھ کہتا ہے کہ آپ کا فور لیکس کا ماؤنٹ ہے پھر مرمچہ کہتا ہے کپٹل ریزرو کپٹل ریزرو یہ کہتا ہے کہ ون لیک فیپٹی تھاؤزند کا ماؤنٹ آپ کا ہے اور پھر آپ کی یہاں پہ لائیویلیٹیز لائیویلیٹیز آپ کا کتنا ہو گیا تھری لیک فیپٹی تھاؤزند یعنی کہ یہ بھی دونوں سٹ آپ کا تیلی کا گیا تیس لگتے گیا سر یہ کیپٹل جرم کیا ہوتا ہے دیکھو ایسے تو پورے ٹویل کلاس میں میں اس کا ڈسکیشن کروں گا آپ بس تھوڑی سی آج بات سمجھ لو کیپٹل جر کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ جو جنرل جر ہوتا ہے یہ پروفٹ سے نکالا جاتا ہے لیکن جو کیپٹل جر ہوتا ہے مان لو میں نے کوئی مشین بیچ دیا میں نے اپنے بیلڈنگ بیچ دی ٹوانٹی لیکس کی بیلڈنگ تھی میں نے ٹوانٹی فور لیکس میں بیچ دی کتنے کا فائدہ ہو گیا فور لیکس کا یہ ہمارا کیپٹل جر ہوتا ہے مرے بچے فیکس ایسےٹس پہ اگر ہمیں کوئی فائدہ ہوا بیچنے پہ تو داری شکل کیپٹل پروفٹ اور کیپٹل پروفٹ کو اکاؤنٹس میں ہم کیپٹل جر کا نام دیتے ہیں دو طریقے کا پروفٹ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ریونو پروفٹ ایک ہوتا ہے کیپٹل پروفٹ میں ایک چپٹر آپ کا ہے نون پروفیل گرنشن وہاں پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہتے ہیں کہ اگر آپ کا مان لو ریونو پروفٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے جو گوڈز کو بیج کر کے کماتے ہیں اور اس سے ہم کیا کریٹ کرتے ہیں بچے جنل جر آپ کا لیکن جو کیپٹل جر ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے جی مان لو کوئی فیکس ایسٹس میرے پاس ہے 20 لاکھ کا اور ہم نے اس کو بیج دیا 25 لاکھ روپے میں تو جو 5 لاکھ کا بینفیٹ ہو گیا یہ کیپٹل پروفٹ ہوتا ہے اور کیپٹل پروفٹ کو اکاؤنٹس میں ہم کیپٹل جر رو کہتے ہیں دوسری ایک جامپل سنو میں نے ایک بینک سے لون لیا تھا 20 لاکھ کا یا مان لو 10 لاکھ کا 10 لاکھ کا لون تھا نیکوشیٹ کیا اور اس کو 8 لاکھ کا پیمنٹ کر دیا 2 لاکھ کا فائدہ ہو گیا یہ بھی کیپٹل پروفٹ ہوتا ہے مرے پچھے فیکس ایسٹس پہ یا پھر لانگ ٹرم لابلیٹی پہ اگر کوئی فائدہ آپ کو ہوتا ہے وہ کیپٹل پروفٹ ہوتا ہے اور کیپٹل پروفٹ کو اکاؤنٹس میں ہم کیپٹل ریزرو کے نام سے جانتے ہیں کیپٹل ریزرو آپ کا ایک بات تو کیر ہو گیا ہے کہ اگر کیپٹل ریزرو بیلنشیٹ میں ہے تو یہ بھی فائدہ اس بیلنشیٹ کے بننے کے پہلے ہوا ہے پاسٹ میں جب ریشیو ہمارا کچھ الگ ہوا کرتا تھا میں بتا رہا ہوں یہاں پہ کہتا ہے کہ پارٹنرز پارٹنرز ویر شیرین شیرین پروفٹ اکوالی پروفٹ ہی اکوالی ڈیوائیڈ کرتے تھے کہتا ہے کہ پروم پروم فرس جینوری ٹو تھاؤزن ٹوٹی مطلب اس دین کے باڑ they decided they decided to share to share profit in ratio of 2 is to 3 بولتا ہے کی make entries اس پر entries میں بات ختم کروں گا مجھے اکاؤنٹ ابھی نہیں سکھا ہم دیکھ لیں گے بولتا بتاؤ کیا کریں گے بلے بچے جب بھی profit ratio change ہوگا تو balance it میں جو بھی profit loss کے item ہے یا profit loss سے create ہوئے ہیں جو آگے جھگڑے ہو سکتے میرے بچے ان کو میں ختم کروں گا تو ایک تو جنلجر ہو گیا ایک ہمارا capitalizer ہو گیا ایک ہمارا loss ہو گیا profit loss کا اور ایک ہمارا یہ ہوا ان چاروں نام کو ہٹا دیں گے جھگڑا ان نام سے لے کر ہوگا جو نام ہمارے balance sheet میں ہے جو profit یا loss والے item میں repeat کروں بار بار کچھ disputes دماغ میں ہو سکتا ہے ابھی تھوڑے سے آئیں لیکن chapter کو ابھی چلنے دو ابھی دیماغ میں یہ format آنے دو جیسے جیسے باتیں آگے بڑھیں گے اپنے آپ سارے concept کلیر ہونے شروع ہو جائیں گے بس آپ لکھو نا تھوڑا میرے ساتھ یہاں پہ میں entries number one کرتا ہوں solution کے اندر میں پہلے میں اس reserve کو ہٹاتا ہوں تو ادھر کا کوئی بھی چیز ہٹانا میں نے ہٹا دیا اس کو debit کرنا پڑے گا تو میرے بچے entry لکھئے general reserve general reserve account debited 4 lakhs اور میرے بچے یہ پارٹنرز کا ہے تو دیو دونوں پارٹنرز کو age capital account 20 capital account age capital account and 20 capital account صرف اتنا بتاؤ صرف اتنا بتاؤ کی کس ریشو میں دیا جائے گا سر اب بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے سر old ratio میں کیونکہ old میں جو بھی چیزیں آئی تھی اور balance sheet میں دکھ رہی ہیں ہمیں ان کو old میں ہی ختم کرنا ہوگا اگر ختم کرنا ہے تو تو جیسے بتاؤ آپ کا یہاں پہ 4 lakhs میں کتنا کتنا ہو جائے گا 2 lakhs inka and 2 lakhs inka ٹھیک ہے اگلی entry آپ اس کو بھی ہٹا ہو جائے پہلے کا ہے پہلے کا فائدہ old ratio میں جائے گا تو یہ capital reserve بھی میں یہاں سے ہٹا دوں گا اور یہ پیسہ آپ کا age capital account and age capital account میں transfer ہو جائے گا کوئی بھی چیز اگر رہ گیا اور کل کو اگر dispute ہو گیا تو partnership ختم ہو جائے گا ہمارے بچے اس لئے 150 کا جو asset سے پہلے بھی کا تھا تو جو فائدہ ہوا تھا پہلے یعنی کی equalی جائے گا 75 آپ کے ہیں اور 75 آپ کے ہیں یہ بھی entry ہو گیا یہ بھی entry آپ کا ہو گیا آو نا ان دونوں کو بھی ہٹا دیتے ہیں تیسری entry یہاں پہ میں ادھر دکھا دیتا ہوں تیسری entry میں نے note لکھ دیا تھا جی کوئی بھی loss ہو چاہے deferred revenue expenditure simply کوئی بھی expense یا loss balance sheet میں دیکھے گا ان سب کو ہٹا دوں گا تو جب آپ بتاؤ آپ کا یہاں پہ تیسری entry کیا بنے گی پہلے profit loss کو اٹھا ہے ادھر کا کوئی بھی چیز کم کرنے کے لئے create کرنا پڑتا ہے تو entry ہو گیا age capital account debited age capital debited b capital debited b capital debited and two کیا نام ہے اس کا profit loss کا debit loss تو 2 لیکس کا loss تھا اگر میں ratio میں divide کروں تو equally چل دا تھا پہلے equally میں past میں جو ratio تھا اس ہی میں کرنا پڑے گا ہے نا تاکہ آگے اسا کو impact نکل کے نہ ہے اس طریقے سے deferred کو بھی ہٹائیے تو age capital account debited b capital debited and two آپ یہاں پہ deferred revenue expenditure اسو کئی نام سے جانا جاتا ہے ابھی دکھاؤں گا میں کوشن میں کیا کیا نکل کے آسکتا ہے تو یہ 1 لیک کا loss ہے اس کو یہ تو پکہ ہے کچھ بھی ہوگا old ratio میں ہوگا پیشے کے جو پاپ پنی پنی ہمیں اسی ratio میں بیار کرنا ہوگا جس ratio میں ہم لوگوں نے کیا تھا آگے جو پاپ اور پنی ہوگا ہم نئے ratio میں کریں گے لیکن پیشے کا پاپ پنی اگر ہمیں اس کا مطلب فائدہ یا گھاٹ ملنا تو ہم پیشے والے ratio ملیں گے یہ کام ہوگیا آپ کا آپ لیچ کوپی کر لو سر ہوگیا سر ہوگیا آگے بتا بچے بات تو بہت کرنے کا من کر رہا تھا لیکن آج ہمیں کلاس کو یہی پر روکنا پڑے گا سمیح ہی ہمارا سی کے آگے ہم کونٹنیو کریں گے تب تک آپ سب کو میرے بچے بائی بائی تا بائی تا بائی تا 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 موسیقی